بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فاروق قادر ہے اور نائنٹھ کا فرس چپٹر ہم آج کرنے جا رہے ہیں تو میڈیا سٹوڈنٹس انشاءاللہ آپ کو میت کا نظہ آئے گا تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ یہ میت کا کورس آپ کو بالکل آسان لگے گا جب آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ جن کو میت بہت مشکل لگتی ہے ان کو بھی امید ہے کہ بہت آسان لگنے لگے گی انشاءاللہ تو ہم سب سے پہلے فرس 1.1 کے لیے سب سے پہلے میں پناہوں نے چیئے میٹرکس ہے کیا میٹرکس اصل میں کچھ نمبرز جو ہم سکیئر بریکٹ سکیئر بریکٹ کون سکیئر بریکٹ ہوتی ہیں جس کو ہم آم زبان میں جانے ہیں بڑی بریکٹ اس کے اندر جب ہم مستطیلی شکل میں لکھ دیتے ہیں یعنی چار چھے دو آٹھ اس طرح سے بریکٹس کی شکل میں جب ہم لکھ دیتے ہیں تو وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے کالب یا میٹرکس اب جتنی بھی افکی لائن کے اندر جو ہنٹریز ہوتی ہیں جو اشیاء افکی کیا ہوتا ہے لیفٹ سے رائٹ یعنی اس سائد یہ باری چیز یہ کیا ہوتی ہے ہماری کتار یعنی کے رو یعنی لیفٹ سے رائٹ کہہ یعنی رائٹ سے لیفٹ آجائے اور جو ہمارے کالب ہوتے ہیں وہ امودی جو اشیاء ہوتے ہیں امودی اندریز درگوان کہہ ستے ہیں ورٹیکل اندریز یعنی اوپر سے نیچے کی طرف وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں کالب تو یہ ہمارے گوز یعنی کے کتارے ہیں اور یہ ہمارے کیا ہیں کالبز تو جتنی بھی اندریز ایک میٹرکس کے اندر پاری میکٹل یہ ہے ہمارے پاس دو تین اس کے اندر جو رو ہے ادار وہ ایک ہی بنتی ہے اور جو کالب ہیں وہ ہمارے پاس دو بنتے ہیں کیونکہ دولہ ہی نہیں اس طرح سے بن رہی تو یہ ہو گیا ہمارے روز اور کالبز پھر ہمارے ماسواتا ہے آرڈر آف میٹرکس آرڈر آف میٹرکس کو گر ہم دیکھتے ہیں تو آرڈر آف میٹرکس جو ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے کہ نمبر آف روز بائی نمبر آف کالبز یعنی کہ کتابوں کتابا بائی کالبوں کتابا اگر ہم اس میٹرکس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے آپ ہمارے پاس دو روز ہیں اور دو ہی کالب ہیں تو اس کا آجائے گا ٹو بائی ٹو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک روئے دو کالب ہیں تو یہ اس کا ہمارے پاس میٹرکس جو ہے کو آٹر آجائے گا وان بائی ٹو یعنی کہ نمبر آف روز کتابوں کی تعداد اور کالبوں کی تعداد کا جو تعلق ہے اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کی تعداد پائے کالبوں کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس آرڈر آف میٹرکس ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں اگر کہیں تو کالبوں کا مرتبہ اب ایکوئل میٹرکسز ہمارے پاس کیا آیا جی تو لاسٹ پاس رہا گیا ایکوئل میٹرکسز یعنی کہ مصابقی کالب اس کی دو شرائط ہونا ضروری ہے نمبر ایک اگر دو ہمارے پاس کوئی سے دو بیٹرکس کالب اے کالب بی تو دونوں کا مرتبہ برابر ہونا چاہے لگی یہ ہمارے پاس کیا آگئی اس کی پہلی شرائط یعنی کہ جو پہلی شرائط ہے وہ بھی پوری اور ضروری ہے اور دوسری اب اگر دو بیٹرکسز جو ہے ان کا مرتبہ برابر ہو آرڈر برابر ہو پھر بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر ان کے آمنے سامنے کی اجزاب راکر میں ہوں گے تو وہ کیسے بیٹرکسز مسئلہ یہ ہمارے پاس ایک دو چار چھ آٹ یہ ہمارے پاس بی ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ایک جمعہ ایک تین جمعہ ایک اور چھ اور آرڈر اب دیکھیں یہ چیز جو ہمارے پاس جہاں پہ جمعہ آ رہی ہے یا پہ مائنس ہو جاتا یہ ایک ہی کالم گنا جائے گا ایک ہی کالم میں کیونکہ اسے ہم لکھ سکتے ہیں یہ ایک جمعہ ایک دو ہوتا ہے اب اس کا جو بیٹرکس کا اس کا آرڈر کیا باتا ہے 2 بائی 2 اس کا بھی آرڈر جو ہے وہ کیا بیا 2 بائی 2 کیونکہ دو کتاریں اور دو ہی کالم ہیں دو کتاریں اور اس میں بھی دو ہی کالم ہیں تو دوسری شرط ہے کہ آمنے سامنے کے اجزاب یہ والا اس کے برابر ہونا چاہیے یہ اس کے برابر ہو یہ والا اس کے برابر ہو اور یہ ہنسا اس کے برابر ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آمنے سامنے کے اجزاب برابر ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں برابر ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تاربٹ جو ہیں یہ آپس میں دوسرے کے برابر ہیں یہ چند ایک دیفنیشنز بہت ضروری ہیں اگر ہم 1.1 کو کرنا چاہتے ہیں اور 40 چپٹر کو کرنا چاہتے ہیں جی ہم فرسٹ قویسٹن میں سے کچھ پارٹس لیتے ہیں جیسا کہ ان کا ہم نے مطلب معلوم کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قلنی روز ہے تین روز کی منتی ہیں تو یہ مندیا 3 بائی اب ایک ہی کالنم منتا ہے تو یہ آگیا 1 اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں رو ایک منتی ہے دو کالنم منتے ہیں تو یہ آگیا 1 بائی 2 اب اس میں ایک ہی کالن اور ایک ہی کتار ہے تو یہ آگیا 1 بائی 1 تو یہ اس طرح سے آپ کا مطلب جائے بعلوم کر سکتے ہیں جی یہ تیسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں دوسرا تو آپ ایزی لی پہچاند سکتے ہیں کون سا کالنم دوسرے کے برابر ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے ویر امپورٹڈ پویسٹن ہے چونکہ اب اس نے بتا دیا ہے کہ یہ دو میٹرس آپس میں برابر ہیں that means ان کی ہر ایک ایڈری آپس میں برابر ہونی چاہیے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس a جمع c equal to آگیا 0 اسی طرح a جمع 2 بھی جو ہے وہ equal آگیا 7 c ڈفی 8 جو ہے وہ آگیا equal to 3 اور 4 d minus 6 equal to 2 d تو اس کو کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہاں سے چونکہ دو ویریابل چیستے آجاتے ہیں اس کو معلوم نہیں کر سکتے 8 ویریابل ہو باقی انٹریز ہوں تو ہم اس کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی اس کو دیکھیں گے c minus 1 جو ہے وہ equal to 3 یہ c 1 پر جا کیا ہو جائے گا plus تو یہ ہو گیا 3 plus اور equal to آگیا 4 یعنی c equal to 4 اب ہم دیکھیں گے c کس میں ہے اس question میں تو a plus c equal to ہمارے پاس 0 اب c کی 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 ہمارے پاس آ چکی ہے تو کیا ہے 4 تو یہ equal to آگیا 0 یہ 4 اس سائید پہ جا کے minus ہو جائے گا یہ سے آگیا ہمارے پاس a equal to آگا minus 4 رہ 6 یتھر minus ہو جائے plus ہو جائے 2 d plus کا ہے آگے minus ہو جائے گا 4 d minus 2 d is equal to آگیا 6 4 ڈ 2 ڈ equal to 6 ڈ is equal to آگیا 6 ڈ جائے ادھر ضرق آگیا تقسیم کریں اس طرح d کی کی مت آگیا 3 یعنی d آگیا 3 اور پھر آگیا رہ گیا یہ جماع 2 b is equal to 3 تو اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتا ہے b کی ویلیو ہمیں پانٹ کرنی یہاں میں ڈ تو یہ ہے nr class a plus 2 b equal to minus 7 a plus 2 b equal to minus 7 a a چکے ہیں وہ مارے پاس آ چکھ ہے کھنا آیا minus 4 minus 4 plus 2 b equal to minus 7 4 minus 7 plus 2 b is equal to 7 4 minus 3 2 ڈھر ضرب کھا رہے ہیں تو ادھر جا کے کیا کرے گا مارے پاس 10 لگ تو یہ مارے پاس آگیا b کے value آگئے تو یہ 4 آنسز ورپس آ چکے ہیں a b c اور d b اور یہ ورپس ایک آنسز ہے تو اس طرح امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر ابھی پرابلم ہے تو آپ کومنٹس میں کوئی سکتے ہیں اور اپنا اپنی قیمتی ادائے اس سے ضرور اگاہ کریں اس سے کسی بھی ٹیچر کی بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے ابھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو آپ میں احساس شیئر کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ